موسیقی 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 آخری آخری باتیں کہنا چاہتا ہوں لوگوں دنیا کی سازش ہے کہ پاکستان کی فوج کا وقار خراب کیا جائے اور اس کا سب سے بڑا عالا کار نواز شریف ہے لانت بیجیں زور سے دنیا کی یہ سازش ہے کہ عدلیہ کو ابھی میں نہ رہا دنیا کی یہ سازش ہے کہ عدلیہ کو ظلیل کیا جائے اللہ آج چیف جسٹس کو ہر روز عزت دے رہا ہے دنیا کی یہ سازش ہے کہ اس ملک سے تصاب کا عمل کم کر دیا جائے لوگوں جب جس دیزل کی آپ بات کر رہے ہیں جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو شیخ رشید نے قوم کو جگایا میں نے اسمبلی میں کہا کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے اگر آپ نے ناموس رسالت کے خلاف ووٹ دیا اور میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کراچی والوں کراچی کسی کے باپ کی میراست نہیں ہے کراچی پاکستان ہے کراچی سب لوگوں کا ہے سندھیوں کا ہے مہاجروں کا ہے مقامیوں کا ہے اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں ایک چور نواز بالکل میں کہوں گا چور آپ نے کہنا نواز شریف چور دکو کراچی میں شیخ رشید جلسے سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے کرپشن کی دخوا کر دی ہے خطب نبوت نے نونلی کو تباہ کر کے رکھ دیا کراچی کسی کے باپ کی میراست نہیں ہے یہ عام عوام کا ہے اب نواز شریف کی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے مزانی آیا خطب نبوت خطب نبوت عمران خان مزانی آیا عمران خان کراچی میں شیخ رشید جلسے سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے کرپشن کی انتہا کر دی ہے جبکہ خطب نبوت میں ترمیم نے ہی نونلی کو تباہ کر کے رکھ دیا چیف جسس ساکیب نصار نے سینٹرل جیل کے راچی کا تفسیری دورہ کیا کچن اسپتال اور قیدیوں کی بیرکوں میں بھی گئے کھانا کھا کر چیک بھی کیا اور قیدیوں کی شکایات بھی سنی چیف جسس نے جیل حکام سے سزا کٹنے والے قیدیوں کی ریپورٹ بھی طلب کر لی چیف جسس ساکیب نصار کے سینٹرل جیل کے دورے کے دوران قیدیوں نے شکایات کی کہ سزائیں پوری ہونے کے باوجود رہا نہیں کیا جاتا چیف جسس نے جیل میں فراہمی کی گئی تمام تر سہولیات کا معاینہ بھی کیا جبکہ قیدیوں کے لیے تیار کھانا بھی کھایا اور اس کے میار کا بھی جائزہ لیا چیف جسس قیدیوں کی بارکوں میں بھی گئے اور ان کے مسائل سنے اور جیل کے حضرتالوں کا بھی دورہ کیا چیف جسس ساکیب نصار نے سزائیں کٹنے والے قیدیوں کی ریپورٹ طلب کر لی تاہم مجبوری طور پر جیل کی انتظامیہ پر اتمران کا اظہار بھی کیا مزید بات کریں تو سپریم کورٹ نے چیف اگزیکٹیف پی آئی اے مشرف رسول کو کارگرد کی ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے سپریم کورٹ کراچے ریڈسٹری میں ننجیو سرکاری ایرلائنس کے افسران کی پیش ری ہوئی پائلٹس کی ڈگریوں کی تصدیق نہ ہونے پر ضرورانے کر دیے گئے ائر بلو کے ایم ڈی جنید خان پیش ہوئے تو حضرت نے ڈگریوں کی تصدیق اور تصدیق میں تاخیر پر پچاس ہزار روپے فاطمہ فاؤنڈیشن میں جمع کروانے کا حکم دے دیا جنید خان نے پوچھا کہ وزیراعظم کو طلب کرنے سے مطالق بریکنگ نیوز چل رہی تھی چیف جسٹس نے کہا شاید خان عباسی سیاسی آدمی ہیں سیاسی لوگوں کی بریکنگ چلتی رہتی ہے وزیراعظم کو طلب نہیں کیا ڈگریوں کی تصدیق نہ ہونے پر شیعہائین ائرلائن کے چیف ایگزیکٹیف پر بھی لاکھ روپے جرمانہ آئید کیا پی آئی اے ملازمین کو تنخواہوں کی عدم ادائی کے معاملے پر چیف ایگزیکٹیف مشرف رسول سیال نے عدالت میں پیش بھی ہوئے چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ کو تنخواہ مل گئی غریبوں کو تنخواہ کیوں نہیں دیتے چیف جسٹس نے پی آئی اے کی کارکردگی رپورٹ طلب کر لی بیس اپریل دو ہزار بارہ کو پیش آنے والے پر پوچھا ائرلائن تیارہ حادثے کے متعصیم بھی عدالت میں پیش ہوئے جن کا کہنا تھا کہ حادثے کی تحقیقات کے لیے بننے والے کمیشنر نے سیول ایوییشن اور بوجہ ائرلائن کو حادثے کا ذمہ دار قرار دیا ایف آئی آر درج ہوئی مگر آج تک کاروائی نہ ہو سکی چیف جسٹس نے مقدمے سے مطالق آئی جی ساو آباد سے رپورٹ طلب کر لی چوہدری آبیس شیر علی نے کہا ہے کہ نیب نے نواز شریف کے ساتھ بھونڈا مزاق کیا کیا یہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کی توہین کے زمرے میں نہیں آتا بھارت پیسے بھیسنے سے اچھا ہمیں پھانسی دے دیں الیکشن کرانے کی بات کرنے والے عمران خان اب کیوں بھاگ رہے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نیب نے میاں نواز شریف کے ساتھ بھونڈا مزاق کیا ہے صرف اخباری اور تمام تر بنیاد پر سابق وزیراعظم اور پارلیمنٹ کی توہین کی گئی ہے ایسے الزامات سے تو بہتر ہے کہ انہیں پھانسی ہی دے دی جائے ملک لوٹنے والے جتنے لوگ ہیں وہ عمران خان کی پلیٹ میں سجائے بیٹھے ہیں انہوں نے وزید کہا کہ سربراہ نیب کو نواز شریف پر الزامات لگانے پر معافی مانگنی جاہیے انڈیا کو فائدہ دینے سے بہتر ہے کہ ان کو سزائے موت دے دی جائے بلوچستان سندھ کے پی کے میں نیب سو رہا ہے اور ادھر اخبار تمام تر نوٹسز جاری ہو رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جتنے لوٹے ہیں عمران خان کو اکٹھے کر کے دیے جا رہے ہیں پہلے عمران خان کو الیکشن کی بہت جلدی تھی اب دو ماہ کا وقت یوں مانگ رہے ہیں الیکشن میں پتہ لگ جائے گا عوام کس کے ساتھ ہے عابد شیر علی نے پی پی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کیا ویس ٹی پی کرپشن میں آصف زردانی کا فرنٹ مین ہے جسے ایک لین چٹ دے دی گئی ہے مزید بات کریں تو چوہری نسار نے ٹیکسلا واہ سے بھی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے چوہری نسار نے این اے ترینسٹ سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا چوہری نسار کا کہنا ہے کہ این اے ترینسٹ کی سبائی نشید سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ افلحال نہیں کر سکتا تاہم ٹیکسلا کے وقت نے اسطار کیا کہ وہ سبائی نشید سے بھی الیکشن لڑیں گے چوہری نسار اس سے قبل این اے انسٹ سے بھی الیکشن لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں اس کے لئے وہ پی پی دس اور پی پی چودہ سے بھی الیکشن لڑیں گے اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب پاور ڈیویلپمنٹ کمپنی میں کروڑوں روپے لینے کا الزام نیب نے وزیراعلا پنجاب کے داماد علی امران کو اکیس مائی کو طلب کر لیا نیب لاہور نے وزیراعلا پنجاب کے داماد علی امران کو اکیس مائی کو طلب کر لیا ہے شہباز شریف کے داماد پر پنجاب میں پاور ڈیویلپمنٹ کمیٹی میں کروڑوں روپے لینے کا الزام بھی آئیت کیا گیا نیب نے علی امران کو پہلے بھی طلب کیا تھا لیکن وہ حاضر نہ ہوئے ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب نے چوبیس اپرل کو وزیراعلا کے داماد علی امران کو ایک سوال نامہ بھی بھیجوایا تھا جس کا کوئی جواب نہیں ملا تاہم اب نیب نے علی امران کو اکیس مائی کو دوبارہ جوابات کے ساتھ طلب کر لیا ہے آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا کے داماد علی امران کو ایک سوال نامہ بھی جانی کیا گیا تھا جس کا کوئی جواب نہیں ملا تاہم اب نیب نے علی امران کو اکیس مائی کو دوبارہ جوابات کے ساتھ طلب کر لیا ہے مزید بات کریں تو علم کی شمع بلوچستان بھر میں پھیلانے کا عظم سبائی حکومت اور تنظیم زندگی ٹرسٹ کے درمیان معاہدہ تیپ آ گیا ہے بلوچستان میں تعلیم کی بہتری کے لیے تاریخی اختام سوائی حکومت اور تنظیم زندگی ٹرسٹ میں معاہدہ ہو گیا گلوکار شہزاد روئے کہتے ہیں کہ کوشش ہے ہر بچے کا مستقبل روشن ہو اچھی تعلیم موٹی موٹی کتابوں کے ذریعے نہیں دی جا سکتی ہماری جنگ رٹہ سسٹم کے خلاف ہے معاہدے کے موقع پر مزید بلوچستان بھی موجود تھے مزید بلوچستان عبدالل کو دوسر بازن جو کا کہنا تھا کہ صوبے میں تعلیم کی بہتری کے لیے کام کریں گے صاف پانی اور صحت پر توجہ دی جائے گی معاہدے کے تحرصوبے میں تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے گلوکار شہزاد روئے نے اس موقع پر ایک سیاسی گیت بھی پیش کیا مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک شورٹ سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا جی بیگم صاحبہ بتائیں کیا کیا لے کر آوں سبزی ایک بریڈ اور دو درجن انڈے لے آنا بیگم صاحبہ گوشت لے کر نہیں آنا برائل اور مرکی کا گوشت لے کر آنا ہو اس لیے کیونکہ برائل اور مرکی کا گوشت ہمیشہ سستے دام میں دستیاب ہوتا ہے اور ذائقے میں بھی بہترین ہوتا ہے لیکن 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 کچھ نہیں ہماری بیگم بہت سمجھدار ہیں یہ میرا اور میرے بچوں کی صحت کا ہمیشہ خاص خیال لگتی ہیں موغی کے انڈے میں پائے جانے والے غزائی اجزا کی وجہ سے اس کو سوپر پور بھی کہتے ہیں رائلہ چکن کھائیے لذت اور صحت ایک ساتھ پائیے ہم بنا رہے ہیں صحت مند پاکستان موسیقی سیاں نور جلد دیکھتے ہی دیکھتے ساف شفاف نرم و ناظر چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھپی ہے کتنی خوشیاں پیار رشتوں میں ملکے بنتی ہے دنیا موتینشن نہ لے تویا زندگی کو لے سوا انتہائی کم وارڈز کے ساتھ بچلی کی زوادست پچت بہترین کارکردگی 99.9% کپر وائر اور لائفٹائم گارٹی کے ساتھ روائل فانس ساتھ زندگی بھرکا فیس فریش بیوٹی سو جو فیس فریش وہی بیوٹی فل جی بیگم صاحبہ بتائیں کیا کیا لے کر آؤں سبزی ایک بریڈ اور دو درجن انڈے لے آنا بیگم صاحبہ گوشت لے کر نہیں آنا برائل اور مرکی کا گوشت لے کر آنا وہ اس لیے کیونکہ برائل اور مرکی کا گوشت ہمیشہ سستیدام میں دستیاب ہوتا ہے اور زائکے میں بھی بہترین ہوتا ہے لیکن لیکن کچھ نہیں ہماری بیگم بہت سمجھدار ہیں یہ میرا اور میرے بچوں کی صحت کا ہمیشہ خاص خیال لگتی ہیں موغی کے انڈے میں پائے جانے والے غزائی اجزاء کی وجہ سے اس کو سوپر فور بھی کہتے ہیں رائلہ چکن کھائیے لذت اور صحت ایک ساتھ پائیے ہم بنا رہے ہیں صحت مند پاکستان